مروف میسیجنگ سرویس وٹس ایپ نے اپنے سارفنگ کی سہولت کے لیے فنگر پرنٹ سکینز متعارف کروانے پر گوھر شروع کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق وٹس ایپ کی جانب سے اپلیکیشن کو کھولنے کے لیے فنگر پرنٹ سکینز متعارف کروانے پر گوھر کیا جا رہا ہے جس کے بعد کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے وٹس ایپ اپلیکیشن کو نہیں کھول سکے گا اور نہ ہی وٹس ایپ پیغامات پڑھ سکے گا وٹس ایپ پیٹا انفو کے مطابق یہ فیچر وٹس ایپ کے انڈرویڈ کے کچھ ورجنز میں متعارف کروایا جائے گا اس سے قبل وٹس ایپ نے آئی او ایس کے لیے فیس آئی ڈی اور ٹچ آئی ڈی بھی متعارف کروانا چاہا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ ابھی تک لاؤنچ نہیں کیا یہ فیچر اپلیکیشن کے اندر ہی مجود ایک نئے سیکشن میں متعارف کروایا جائے گا ایک مرتبہ فنگر پرنٹ فیچر کو فال کرنے سے آپ اپنی وٹس ایپ اپلیکیشن اور اس میں مجود تمام پیغامات کو مکمل طور پر دوسروں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا سکتے ہیں یہ فیچر وٹس ایپ کے مکمل اپلیکیشن پر اپلائی ہوگا اور اس فیچر کے ذریعے کسی ایک خاص چینڈ کو نہیں بلکہ پوری اپلیکیشن کو حفوظ کیا جا سکتا ہے اس اپلیکیشن کو ابتدائی طور پر انڈرائیڈ موبائل فونز میں متعارف کروایا جائے گا جس کے بعد اسے آئی او ایس میں بھی متعارف کروایا جائے گا واضح رہے کہ مروف میسیجن سروس وٹس ایپ کو دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے وٹس ایپ کو دنیا بھر میں پیغامات دیجنے اور مصول کرنے اور اس کے علاوہ وائس کال اور ویڈیو گال کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی طرح کی اچھی اچھی مزید ٹکنالوجی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی